نحمدوہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم و اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئیں کہ چکی پیسلے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی اس لئے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف رائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جہاں تشریف لائے تو رات کے وقت اس وقت ہم لوگ اپنے بسروں میں لیٹ چکے تھے ہم لوگوں نے اٹنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہو ویسے ہی رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے پیٹ پہ محسوس کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونے نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر ایک بات نہ تمہیں بتا دوں جب تم لوگ رات کو اپنے بسروں میں لیٹا کرو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے غلام یا لونڈی سے بہتر ہے تو ہم لوگوں نے اس سے کیا سبق حاصل کیا کہ جب بچے کچھ چیز مانگتے ہیں یا زد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ شوقت سے پیار سے پیش آنا چاہیے اور ان کو بہترین طریقہ بہترین راستے کی طرف لے کر جانا چاہیے چلیں آج کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کے بچے زد کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر کیا حال ہے آپ کے سر آپ کے بچے ہیں جہاں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں تین بچے ہیں ماشاءاللہ بعض طبعہ ہمارے بچے کچھ ایسی زید کرتے ہیں یا فرمائش کرتے ہیں جو ان کے لئے اچھی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے بچے کچھ ایسا زید یا فرمائش کریں تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں فرمائش کریں ہے تو تھوڑا سا مشکل سوال بہرحال ان کو لوجیکل سمجھانا چاہیے کہ وہ جو بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ ان کے لئے وہ اچھی ہے یا نہیں اگر اچھی ہے پھر تو پوری کر دینی چاہیے لیکن اگر ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کو لوجیکل سمجھانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کے لئے یہ اچھا ہے یہ نہیں ہے یہ بلکل اور کس وجہ سے اچھی نہیں ہے اور اگر اس کا آلٹرنیٹ ہو کہ ہم اس کا آلٹرنیٹ کو ان کو دے سکیں تو وہ پھر ذرا جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ تم یہ نہیں یہ چیز استعمال کر لو یہ بہت اچھا آپ نے طریقہ بتایا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم السلام سر جی کیا حال ہے آپ کے سر شکر الحمدللہ آپ سنوئے آپ کے بچے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ اچھا آپ سے ایک ویسن یہ کرنا تھا کہ بچے اکثر زد بھی کرتے ہیں تو کچھ آپ سے ایسی فرمائی شکر کر دیں جو ان کے لئے اچھی نہیں ہوں تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کیسے پیش آتے ہیں تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے زیری بات ہے بچے اکثر زد کرتے ہیں آواز تری آرہی ہے جی جی بالکل ابھی بھی کر رہا ہے بچے کے رونے کی آواز آپ کو آرہی ہے دیکھیں بچوں پر غصہ بھی آپ کو کبھی کبار آتا ہے لیکن بہتر ہی ہے ہمارے نبی پاک نے میں تلقین کی ہے کہ بچے سے جب بھی آپ پیش آئیں ان سے شفقت سے پیار سے پیش آئیں تو بہتر ہے انہیں کچھ اس سے بہتر دکھا کے تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے بجائے آپ انہیں ان پر کوئی تشدد کریں انہیں پیار سے ہی سمجھانا چاہئے جی جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ اسلام علیکم السلام منصور بھائی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک آپ سنائے خیرید سے آپ کے بچے ہیں جی بالکل ماشاءاللہ آپ سے کوئیسن یہ تھا بعض دفعہ ہمارے بچے ہم سے کچھ ایسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں یا بزید ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لینی ہے یا یہ کام ہمیں کرنا ہے تو ایسے موقع پر آپ نے بچے کو بچے سے کیسے ڈیل کریں گے صحیح بیسے تو میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ سے بیجاز کرتے ہیں جی جی بالکل تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کی ہے کہ ہمیں اسلامی دوبار سے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو ہمیں شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سمجھانا چاہئے جی بالکل سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھیں تو نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام حسن حسین ری طنہ جب چھوٹے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی کردن کی کندے پہ بٹھا کے سواری وہ دیتے تھے تو اکثر صحابہ قرآن علیہ وسلم اس ٹائم میں کہتا ہے کہ یہ کیسی اللہ سواری ان کو ملی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ آپ سواری تو دیکھ رہے ہیں سوار بھی دیکھیں مقصد جانے کا یہ ہے کہ بچوں کو بار بار جو بات ہے وہ پیار سے سمجھانی چاہئے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ ہی ہم ان کو ڈانٹ کر یا غصے سے یا مار کر کر ان کو سمجھانے کی کوش کرتے ہیں تو وہ ڈر تو جاتے ہیں لیکن کی اس سے پرسنیلیٹی پر فرق پڑتا ہے تو پیار سے اور بار بار سمجھانے سے بچے جو ہیں وہ ڈیفنیٹی اس بات کو سمجھ جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ علیکم علیکم السلام سکر کیا حال ہے آپ کا ٹھیک 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 شکر اللہ اللہ بچے ہیں آپ کے جی شکر اللہ تین بچے ہیں تین بچے ہیں ماشاءاللہ اچھا بعض بچے ایسی فرمائی یا ضد کرتے ہیں جو آپ کو لگے کہ ان کے لئے صحیح نہیں ہے تو آپ بچوں سے کیسے ڈیل کریں گے کیسے پیش آئیں گے ان کے ساتھ بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ آنا چاہیے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں غصے سے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویسے بچے میرے خیال میں ہینڈل کرنے کی چیز نہیں ہیں جی بالکل اس لئے بچوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے اور ان کو اس سائٹ پہ کنونس کرنا چاہیے جس سائٹ پہ ان کے لئے فائدہ ہو جو چیز ان کے لئے اچھی ہو تو اس طرح بچوں کو پیار محبت سے مول کر لینا چاہیے بہت شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے سر بچے ہیں آپ کے ہاں ماشاءاللہ بچے ہیں اور پوتے بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے یہ کرنا تھا ہمارے بچے ہم سے کچھ ایسی فرمائش کرتے ہیں اور ایسی کچھ زد کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے صحیح نہیں ہیں تو لیکن پھر وہ بزید ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے یا کرنی ہے تو آپ پھر ایسے صورتحال میں اپنے بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں ہم اسے پیار سے سمجھاتے ہیں اور اپنے ایکسپیرنس جو ہے ان سے شیئر کرتے ہیں جی بالکل تاکہ وہ سمجھ جائیں انہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہمارے تجربے میں آئیں ہیں تو اس کو آپ کور کریں تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق یعنی کہ پیار محبو سے بہت شکریہ جزاک اللہ خیل اللہ اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے والیکم اسلام علیمت اللہ سر آپ کے بچے ہیں جی بلکل ہیں ما شاء اللہ کتنے بچے ہیں دو بچے ہیں بعض دور بچے ہمارے کچھ ایسی زید یا فرمائش کرتے ہیں جو ماں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے اچھا نہیں ہے تو جب آپ کے بچے کوئی ایسی فرمائش یا زید کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں غصے سے پیش آتے ہیں یا کیا کرتے ہیں غصہ تو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتا ان کو پیار سے پیش آتے ہیں اور جب یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہو کہ بچے کے لئے نقصان دے ہے تو ہم اس کو کوئی آلٹرنیٹ چیز جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیل